بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3683 مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاخ بنوادی سے تعلق رکھتے تھے عام الفیل کے تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے والدہ کا نام حنتمہ بن تحاشم مخزومیہ تھا ان کی رنگت گوری تھی قد لمبا تھا لحیم شہیم آدمی تھے دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ جایا کرتے تھے زمانہ جہلیت میں اقاز کے میلے میں دنگل میں کشتی بھی لڑا کرتے تھے نہایت طاقتور تھے ایک مرتبہ لوگوں نے ان کی طاقت کی آزمائش کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے چمڑے کو گیلا کر کے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اب سات آدمیوں نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں تلے سے چمڑا کھینچنا شروع کیا چمڑا نیچے سے پھٹ گیا لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکا اتنے لمبے تھے کہ اگر لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کھڑے ہیں اسی طرح اگر لوگ سواری پر اور آپ پیدل ہوتے تب بھی آپ سواروں سے انچے ہی نظر آتے تھے آپ انتہائی بہادر تھے عرب کے نہایت سمیدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اگر کسی جگہ سفارش بجوانی ہوتی تو انہی کو بھیجا جاتا تھا قریش کی طرح وہ بھی تاجر پیشا تھے اور شام کے علاقے میں بغرز تجارت جایا کرتے تھے ان کے والد بڑے سخت مزاج تھے آپ بچپن میں اونٹ بھی چرایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے آپ سے کہا عمر اسلام لانے سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس سو اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو جائے میں ان کو چراؤں اونٹیوں کا دودھ پیوں ان کی اون سے خیمے بناوں اور آرام کی زندگی گزاروں آج آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں آج آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے ارشاد فرمایا آج میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم نہ لرہا رہا ہو اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہے جہاں آپ کا دین نہ پہن جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متوازے اور بہت کم ہنسنے والے تھے وہ اپنے تند مزاجی اور سخت گوئی کے لیے مشہور تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک انگوٹی پر کفا بالموت وائزن یا عمر کے الفاظ منکش تھے آپ کا شمار اشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوعد کا دعویٰ کیا تو جن لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے ان کے قبیل بنو عدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں ترہ ترہ کی سختیاں جھیلی تھی وہ آباؤ اجداد کی اجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولہ کسی تھی کہ ابھی بڑھ کے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے ایک دن انہوں نے اپنی تلوار لی اور معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے نیت سے چل پڑے ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات بنو عدی یا بنو زہرہ کے ایک شخص سے ہو گئی صدت نگارو نے ان کا نام نعیم بن عبداللہ عدوی لکھا ہے اس نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا کہ عمر کدر کا ارادہ ہے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں وہ قریش کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے آج میں اس کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے تم بنو حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے عمر نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو اس نے کہا کہ عمر میں تمہیں ایک تاجب انگیز بات نہ بتاؤں تمہارے بہنوئی سعید اور بہن فاطمہ نے بھی اپنے اباؤ اعداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے عمر یہ سن کر غصت سے بے قابو ہو گئے اب ان کا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا انہوں نے دروازے پر بڑی زور کی دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے انہوں نے غصت سے جواب دیا ابن خطاب گھر کے اندر بہنوئی اور بہن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے عمر کی آواز سنی تو خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا عمر نے سخت غصت کے عالم میں کہا اپنی جان کی دشمن میں نے سنا ہے کہ تم صابی بن گئی ہو عمر قرآن کی تلاوت کی دیمی دیمی آواز سن چکے تھے پوچھا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے گھر کے باہر سنی انہوں نے کہا کہ خاص بات نہیں بس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ نے کہا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو پھر بس ان الفاظ کا سننا تھا کہ آو دیکھا نہ تاؤ جٹ بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہن آگے بڑھی اس نے اپنے خاوند کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی تھپڑ مار دیا اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا ابن اسحاق کے مطابق سر میں چھوٹ آئی بہن نے روتے ہوئے کہا اے ابن خطاب جو جی چاہے کر لو میں مسلمان ہو گئی ہوں ہاں ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر اپنے خاوند والے الفاظ دھوراتے ہوئے کہا اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی برحق ہو تو پھر ہاں میں کہتی ہوں اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ کتنے پاکیزہ ہیں یہ کلمات ان کے اندر کتنی زبردست کشش اور کتنی قوت ہے روتی ہوئی بہن جس کے چہرے سے خون بہ رہا تھا اور وہ کس عزم کیسے ولولے کیسے حوصلے اور کتنے یقین کے ساتھ کلمہ حق کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی بہن کی یہ جرت و سلابت دیکھ کر یکا یک بھائی کا دل پسیج گیا سارا غم و غصہ ماند پڑ گیا بہن کے خون آلود چہرے پر نظر پڑی تو شرم محسوس ہوئی اب وہ بیٹھ گئے کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو بہن نے جواب دیا عمر تم ناپاک ہو تم اسے پڑھنے کے قابل نہیں اس کتاب کو تو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اٹھو غصل کرو یا وضو کرو عمر اٹھے وضو کیا صحیفہ تھاما اور اسے پڑھنے لگے اس کتاب کا پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اسے پڑھا تو بے اختیار کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے اب ان کی نگاہ ان آسمانی الفاظ کی سیر کرنے لگی حتی کہ وہ اس آیت تک پڑھتے چلے گئے یہ سورہ تاہا کی آیات تھی جو حال ہی میں نازل ہوئی تھی یہ آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل کی حالت بدلتی چلی گئی وہ پہلے بھی مسلمانوں کو اپنے ایمان اور عقیدے پر پکا دیکھ کر خوشگوار حیرت اور مسرد کے ملے جلے جذبات محسوس کرتے تھے اب بہن کا زخمی ہونا ان کا بھائی کو نہایت جرت اور استقامت سے جواب دینا اور پھر قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ان تمام باتوں کا ملہ جلہ اثر ان پر اس طرح سے چھا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے وہ اختیار بول اٹھے یہ تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ اس دوران گھر کے اندر چھپے ہوئے خباب بن عیرت رضی اللہ عنہ بھی باہر نکل آئے انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ ابھی چند دن پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اے اللہ تیرے نزدیک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مصداق ہو جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ عمر کے دل کی حالت بدل چکی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہیں تو انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دیا صفہ پہاڑی کے دامن میں ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقیم تھے بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے ارکم رضی اللہ عنہ اسلام کے لئے بڑے مخلص تھے وہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور صحابہ کرام کی معیت میں رہ کر دین سیکھتے اور اللہ کے ساتھ ہر لحظہ اپنا تعلق بڑھاتے تھے اب عمر کا رخ دار ارکم کی طرف تھا انہوں نے دروازے پر دستک دی ایک صحابی نے دروازے سے جھانکر دیکھا تو عمر شمشیر سے مسلح نظر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی سب لوگ سمٹ کر یک جا ہو گئے چند دن پہلے ہی سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا یہ بھی بڑے نامور اور بہادر جنیل تھے صحابہ کو تردد تھا کہ مبادہ عمر برے ارادے سے آیا ہو کیونکہ ان کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں کو تسلی دی اور کہا دروازہ کھول دو اگر عمر خیر کے نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر آتا کریں گے اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو عمر اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ارشاد فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آوگے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی زلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی تھی پھر فرمایا یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بے اختیار با آواز بلند کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ کا رسول اللہ یہ سن کر مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ اسے مسجد حرام اور چراہوں پر موجود لوگوں نے بھی سنا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی استقامت کے لیے دعائیں فرمائیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کفر کی صفوں میں کوہرام مچ گیا مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم مسلسل عزت و توقیر کے ساتھ رہے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دل میں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے سوچا اور غور کیا تو دل نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے میں فوراں اس کے گھر گیا دروازہ کھٹ کٹایا وہ باہر آیا مجھے دیکھ کر کہنے لگا مرحباں وآلن کیسے آنا ہوا میں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں جب اس نے یہ سنا تو تیش میں آ گیا اور یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا کہ اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے اب ان کا رخ جمیل بن معمر جمحی کے گھر کی طرف تھا یہ شخص پروپیگنڈے کا ماہر تھا کسی خبر کو پھیلانے میں اس کا کوئی سانی نہ تھا پورے قریش میں کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں سب سے آگے تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں جمیل نے یہ سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیک کر کہا کہ خطاب کا بیٹا سابی یعنی بے دین ہو گیا ہے وہ یہ اعلان کرتا جا رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں قریش کے لئے یہ خبر کسی دھماکے سے کام نہ تھی وہ اکٹے ہو گئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے مار پیٹ شروع ہو گئی لوگ ان کو مار رہے تھے اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے یہ مار پیٹ لڑائی جگڑا جاری رہا حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رو برو بیٹے گفتگو کر رہے تھے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے زندہ رہیں یا مریں ارشاد فرمایا کیوں نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو چاہے زندہ رہو یا موت سے ہم کنار ہو جاؤ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو پھر اے اللہ کے رسول چھپنا کیسا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ ماں کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھ دیا وقال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے کاسر تھے سیدنا سحیب رومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام پردے سے باہر آ گیا اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے بیت اللہ کا تواف کرتے جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیتے اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیتے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف حجرت کر رہی تھی یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے حالات ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضہ بھی یہی تھا کون قریش کی مخالفت مول لیتا مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہی نرالی تھی جب انہوں نے حضرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تواف کیا مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے قریش کے اکابر حلقے بنائے سین میں بیٹھے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھے کرنے کی جورت نہ ہوئی اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سہراب کرے میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے آپ نے کونے سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو سہراب کیا جائے ڈول بہت بڑا ہے اور آپ اس کو نکالنے میں دکت محسوس کر رہے ہیں پھر ابو بکر نے اپنی بسات کی حد تک کونے سے پانی نکالا اور کھیت میں ڈالا مگر کھیت سہراب نہیں ہوا پھر عمر آئے میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دکت ہی نہیں ہو رہی میں نے زندگی بھر کونے سے اس قدر تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ پانی کھیت کے منڈیروں سے باہر چلکنے لگا اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے ارشاد ہوا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے اور اس میں کوئی کمزوری قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے مگر تھوڑے وقت کے لیے دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اور پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں دو سوپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی وہ بڑے سائب الرائے بلند نظر اور عالی حمد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے غزوِ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برعکس تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ فلان کو جو میرا قریبی رشتدار ہے میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کی گردن مار دوں عقیل بن ابو طالب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں اور عباس جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرقین کیلئے کوئی نرم گوشہ نہیں قرآن کریم کی صورت الانفال میں اللہ رب العزت نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید فرمائی صیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی وہ ان جانباز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے جنگ کے آخر میں جب مشرقین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور با آواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر پوچھا کیا تم میں ابو کحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے کابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کے دشمن جن کا تُو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا نہ اس کا برا منایا ہے پھر نعرہ لگایا حبل بلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ عالی اور برتر ہے ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے لئے عزہ اور تمہارے لئے عزہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر کا معاملہ نہیں ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شولوں میں ہیں اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے وہ قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدل کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا صلح ادیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت تھی اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے نوافل پڑھتے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے مگر جن حالات میں اور جن شرائط پر صلح ہوئی ان پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا رد عمل ایک فطری تقاضی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کا تواف کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ پہنچو گے اور اس کا تواف کرو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نراز ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا لیکن آخر میں اتنا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے کیونکہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں اس کے بعد اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَ مُبِينَا آیت نازل ہوئی جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اس آیت کی تلاوت کر کے سنائی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا اور وہ اس پر سخت نادم ہوئے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہی تھی اس کے خوف سے بہت سے آمال کیے برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا روز رکھتا اور نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا یہاں تک کہ اب مجھے خیر کی امید ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ و فتح مکہ بر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور مراع الزہران یعنی وادی فاطمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا ادھر ابو صفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امان دی اور اپنے خچر پر بٹھا کر ساتھ لے آئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو صفیان کو لے کر چلا جب کسی علاو سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خجر پر سوار ہیں یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کے قریب سے گزرا انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے اللہ کا دشمن اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا گوسا پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہے مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے پناہ دے دی ہے پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر تھیر جاؤ اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بنی کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس تھیر جاؤ اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لے آتے تو زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی موافقت فرمائی ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لئے خاص کر لیں بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لئے بھی اجازت کے بعد جاؤ یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے بلکہ جب بلائے جائے تب جاؤ اور جب کھا چکو تو وہاں سے نکل کھڑے ہو وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناغوار گزرتی ہے لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے سورة الاحزاب آیت نمبر 53 شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے اس لئے ان کی دعا تھی اے اللہ شراب کے بارے میں وحضے اور شافی احکام نازل فرما اس پر اللہ تعالی نے سورة المائدہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب جوا اور تھان بتوں کی پوجہ کی جگہ اور فال کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو جاؤ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے پھر کیا تم باز آنے والے ہو سورة المائدہ آیت نمبر نوے اور اکانوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا انسار کی بڑی شخصیات سکیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہدی کی ضرورت تھی بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایہ کیا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جواہ حمد بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور کاری قرآن شہید ہو گئے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقہ کو اس کی تکمیل کا حکم دیا اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے وہ خلافت صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک بھی مقدمہ پیش نہ ہوتا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص بھی تھے جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدے پھیل گئیں مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا وہاں کی ریایہ کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور رہت سے زندگی بسر کی یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابرنے دیا ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہوتے تھے انہوں نے اپنے دور حکومت میں لا تعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاؤنیا قائم کی محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے تو اس کے اہل و ایال بھوکے نہیں مریں گے محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیئے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ماں کو وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ماں کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں لیکن دیگر امہات المومنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا اور غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملہوز خاطر رکھا وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نو ملود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے مثلا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ پانچ ہزار درہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چار ہزار یا ایک روایت کے مطابق دو ہزار درہ مقرر کیا بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں عسامہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں جتنی جنگیں انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یاد رکھو کہ عسامہ رضی اللہ عنہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے اور اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی نجائز نہیں لی ان کے سلانہ اخرجات بلکل عام سپاہی کے برابر تھے شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں اب آپ سوار ہو جائیں میں مہار تھام لیتا ہوں مگر انہوں نے قبول نہ کیا سعیدہ امہ کلسوم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ استمبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرکل کی بیوی کو پہنچا دینا اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سرعام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی سب نے کہا کہ تحفہ کے بدل تحفہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکل جائز ہے انہوں نے کہا کہ نہیں نجی تحفہ سرکاری کرندے کے ہاتھ بیجا گیا پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور رومی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے اس دوران نیند کا غلبہ ہوا ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے اتفاق سے کیسر روم کا سفیر آ پہنچا ان کو دار الامارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا میرا آقا ظلم کرتا ہے اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا اس لیے اتمنان سے سو رہے ہو تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ کرز حسنہ کے لیے مختص کیا بغیر سود کے کرز دیے جاتے تھے اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے ان کے نقشے اپنی نگرانی میں تیار کروائے فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا پندرہ ہجرے میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آب رضی اللہ عنہ کی دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے لشکر اسلامی اپنے چار سپہ سلاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آ پہنچا جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا لا الہ الا اللہ ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ انتہائی توازے اور سکون کے ساتھ چلنے لگے جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں میرے بھائی ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کدھر ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے محانکہ کیا اور دیر تک روتے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر الہتگی میں بارگاہِ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھی نصارہ کے عمرہ اور رہبان سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے اسی دوران وہ دونوں ایک دخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے عمرہ اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے وہاں ایک حاجی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کنکر دے مارا جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انقریب قتل کر دیا جاؤں گا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مناہ سے روانہ ہوئے تو بتحائے مکہ یعنی کشادہ پتریلی وادی میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری ریایہ ہر سو پھیل گئی ہے اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کتہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگوں سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اور تم وحضے اور روشن راہ پر گامزن کیے گئے ہو اللہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ ماں نے ارز کیا ابا جان آپ خواہش تو کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحب زادی کو جواب دیا میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں دو یا تین بار ٹھونگ ماری ہے اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المومنین آپ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سورہ فاتح کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک پر پہنچے اور اس حضرت یاکوب کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے سورہ یوسف آیت نمبر چراسی تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رولا دیا یہاں تک کہ آخری سف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنی گئی پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے اسی دوران آپ کی گھات میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا اس نے آپ کے بدن پر تین کاری زخم لگائے زخم کھا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سورہ توبہ آیت نمبر 129 تعجب اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا لوگوں کو احساس اس وقت ہوا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کی تکمیل کے لئے آگے بڑھے کیونکہ یہ امت بڑے سخت مارکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی میدانِ کارزار میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور تلواروں کی تیز چمک بھی اس امت کے پیرو جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانع نہ ہوتی تھی تو پھر بھلا اس جانگوداز سہنے کا احساس سارے مقتدیوں کو کیسے ہو سکتا تھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کر زمین پر گر گئے اور نماز کی تکمیل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر کھینچ لیا جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرات چروہ ہوئی لوگ یک دم سہم گئے وہ گھبراہ اٹھے کہ آخر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا خلیفت المسلمین کی آواز کیوں نہیں آ رہی امت کا نگہبان کہاں گیا انصاف کا عالم بردار کیوں چپ ہو گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں ہیں پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے امیر المومنین سکرات الموت کے عالم میں ہیں پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا ہے حاضرین جواب دیتے ہیں کہ ابو لولو مجوسی نے فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس نے اللہ کے آگے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ قاتلانہ وار کے زخموں سے نڈھال ہیں سکرات الموت میں مبتلا ہیں لیکن بار بار یہی سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پھڑ لی؟ کیا میں نے نماز کی تکمیل کر لی؟ ان کی یہی حسرت تھی کہ وہ نماز پوری کر لیتے تاکہ فجر کی نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں آپ رضی اللہ عنہ نے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھا بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا ملک کے بارے میں نہیں پوچھا بیوی کے بارے میں نہیں پوچھا مراز کے بارے میں نہیں پوچھا اگر پوچھا تو نماز کے بارے میں پوچھا اور اس وقت تک اتمنان کا سانس نہیں لیا جب تک کہ اپنی نماز مکمل نہ کر لی ایک صحابی کا بیان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کیے جانے کے دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے قیامت آج ہی برپا ہو گئی ہے لوگ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا آپ رضی اللہ عنہ نے تکیہ پھینک دیا اور فرمایا میرا سر مٹی پر رکھو شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے پھر رو کر کہنے لگے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت زائل ہو گئی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خاندان کے بچوں کو بلایا وہ روتے ہوئے داخل ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا لوگوں نے آپ کی خدمت میں نبیز کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا آپ رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں اس دوران میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار اوپر اٹھا لو کیونکہ اس میں تمہارے پروردگار کا تقویہ اور تمہارے کپڑے کی پاکیز کی ہے نوجوان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی نصیحہ سنتا ہے آپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور غموں اندوں کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کاش میرا حساب کتاب پورا پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں نہ میرے ثواب زیادہ ہوتے اور نہ گناہ بڑھتے اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں دفن کریں گے آپ نے فرمایا میں خود کو پاک و صاف نہیں بتاتا میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور اس سلسلے میں اجازت طلب کرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ماں کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دونوں بزرگ ہستیوں کے ساتھ دفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ماں نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لئے مختص کا رکھی تھی لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے لئے اپنی ذات پر ترجیح دوں گی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی دفن کر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائے گئی تو بے حد مسرور ہوئے مگر فرمایا میرے فوت ہو جانے کے بعد میری میت کو اٹھا کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ماں کے پاس لے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی ہو اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت عطا کریں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گئی انہوں نے برزا اور رغبت اجازت عطا کی اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے آمین معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ